تو آج رو ایک اور نئی ویڈیو میں اور یہ ہمارا سنڈیک وینے اپیزوڈ جہاں پر آپ کے سوال اور میرے جواب ہوتے جب میں ڈال لوں اور ہم ہر مہینے کرتے ہیں اور لاسٹ ایک مہینے میں میں نے گیپ کر دیا تھا بڑ اس سال کا یہ آخری اپیزوڈ ہے اور اگلے سال بھی ہم کنٹینیو رکھیں گے اگرین میرے نام عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایڈو چینل ای ایف ہے تو شروع کرتے ہیں پہلے کمنٹ سے جو کی لکھتے ہیں شان ساکیب آلی بھائی شادی کب کر رہے ہو پہلے ہی چوکہ مار دیا شادی نیکسٹیئر کر رہا ہو یعنی کہ یہ 2022 میں اس کے بعد لکھتے ہیں نیر کمار گوگل اکاؤنٹ ریکووری کیسے کریں لوگی نہیں ہو رہا ہے پاسورٹ بھول گیا ہوں ای میل آئی ڈی کا جب آپ پاسورٹ ڈالتے ہیں اس کے نیچے آئی فورگوٹ کا جو آپشن آتا ہے اس پر آپ کلک کرتے ہیں وہاں پر آپ کر سکتے ہیں ریکوور بٹ آپ کے ای میل میں ریکووری ای میل یا ریکووری نمبر ہونا چاہیے اس پر ہی اوٹی پی جائے گا باقی سٹیپ بائی سٹیپ میں نے ہندی میں بتایا ہے اپنی ویب سائٹ پر اس کا لنک آرٹیکل کا ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں پر جائیے ساری پروبلم کا سولوشن مل جائے گا اگر ریکووری ای میل نمبر بھی نہیں ڈالا ہے تو اس کے بعد لکھتے ہیں یہاں پر وشال قدم ایلو امران بھائی انسٹاگرام کے ویڈو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں بتاؤ بھائی یوٹیوب پر نہیں بتا سکتا ہے ایسی چیزیں آلاؤ نہیں ہیں بڑا ویب سائٹ چیک کر لینا اس کا بھی لنک ڈسکریپشن میں دے دوں ہندی میں سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں ہم لگی بیسٹ لوو ٹیسٹ ایب پلیز بتاؤ بھائی بیسٹ لوو ٹیسٹ یہ سازورہ میرے کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا یار مطلب کمال ہے لوو کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ایسا بھی ایپ ہوتا ہے مجھے پتا ہی لیکن آپ کو بتا دوں فیس بک پر ایسے بہت سارے مل جائیں گے آپ کو ایپلیکیشن ویب سائٹ جہاں پر لیو ٹیسٹ کرتے ہو اور دوستی کا بھی ٹیسٹ دے دیتے ہو یہ بھی پتا کر لیتے ہو آپ کی بیوی کون ہوگی شادی کاؤں گی تو ایسی چیزوں سے بچو وہاں پر آپ کو اپنا اکاؤنٹ لوگین کرنا ہوتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ ہے کی بھی ہو جاتا ہے خطرناک چیز ہے جب آپ کا اکاؤنٹ ایک ہو جاتا پھر یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں بھئیہ کیسے ریکاور کریں پھر میری ویڈیو ملتی ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ کرتے ہو کہ بھائی آپ کر دو نا ریکاور ریپلائی نہیں ملتا پھر آپ انسٹاگرام پر جا کر انبوکس کرتے ہو کہ بھائیہ آپ کر دو نا ریکاوری تو میں کس کس کے ریپلائی ایسے کروں گا اور کس کس کا میں ریکاور کرتا رہوں گا جو مطلب یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے بچو نیل گیٹی آپ کون سا اسٹیٹ میں رہتے ہو بھائی میں ڈیلی میں رہتا ہوں اس کے بعد لکھتے ہیں امجد علی ٹیلیگرام ایسے ویڈیو سیونگ اس گوڈ کو تو چپ جاؤ یار رات ہے بھائیہ سوری سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو یہ نہ چپیں گے مطلب چپ ہو گئے ہاں تو امجد علی یہاں پر لکھ دیں ٹیلیگرام ایسے ویڈیو سیونگ اس گوڈ اور نوٹ گوڈ اور ٹوٹل کتنا جی بھی تک سیف کر سکتے ہیں بھائی ٹیلیگرام ایک میسنجنگ ایپ ہے ایک کلاوڈ سٹوریج نہیں ہے پہلی بات یہ دھیان نگنا اور وہاں پر آپ انلیمیٹڈ ڈیٹا فائل جو اپلوڈ کر کے رکھ سکتے ہو بٹ وہاں پر رسک ہوتا ہے ٹیمپریری جو آپ کی ایسی فضول کی فائل ہے وہاں پر رکھ سکتے ہو بٹ ایمپورٹنٹ فائل اپلوڈ کرنے کے لیے میں آپ کو رکھ میں نہیں کروں گا کیونکہ ٹیلیگرام کبھی بھی اپنی سرویس میں بدلاؤ کر سکتا آپ کے اکاونٹ کو بین بھی کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسے میسنجنگ ایپ کا اس کا یہ ایڈوانٹیج جو فیچر ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو بٹ ایمپورٹنٹ فائل کو اپلوڈ نہ کریں جی ہاں بلیک بوئے سر میرا ایک فرینڈ ہے واتس اپ میں بینا آئے بات کیسے کر لیتا اور اسٹیٹس بھی دیکھ لیتا ہے یہ تو کمالی ہو گیا بھائیہ واتس اپ جی بی جیسے نجانے پھلانا ڈیماغ کا جی بی واتس اپ اے پی کے پڑے ہوئے ہیں ایف ای واتس اپ پھلانا جو بھی چیزیں اے پی کے واتس اپ ہے اور وہ خطرناک ہوتے اس میں ایسی چیزیں ہیں بینا آن لائن آیا بات کر سکتے ہو آدھے آدھے گھنڈے کا ویڈیو اسٹیٹس میں لگا سکتے ہو پر نورمل یوزر کو وہ تیس سگنڈ کے دکھتا ہے پر آٹ ٹرائی مت کرنا ایسے اے پی کے بہت خطرناک ہے آپ کے ڈیٹا لیک ہو سکتی بلکل بھی سیف نہیں ہوتے ہیں اب آپ کو پتا چل گیا اپنے دوست کو بھی یہ بتا دینا ہے نہیں تو یہ ویڈیو دکھا دینا اس کو اس کے بعد لکھ دیں یہاں پر موبائل کی بیٹری خود ڈیڈ ہو جاتی ہے کوئی سولوشن تو بتا دیجئے پلیز ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹری سب سے خراب ہو گئی ہوئے گمبر بیماری ہو سکتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے بیٹری سے یہ کچھ اور دکھت ہو سکتی ہے تو آپ دیکھئے انیلائز کریے کہ آپ کا فون میں ہیٹنگ ہوتی ہے زیادہ فالدوں کے ایڈ دکھتے ہیں یا کچھ الٹی سیدی حرکت ہے آپ کا فون کر رہا ہے تو دکھت ہو سکتی ہے آپ کے فون میں میل ویر آ چکا ہوگا تو آپ فون کو فورمیٹ کر لیجئے اگر اس کے بعد بھی بیٹری آپ کی جلدی ختم ہو رہی ہے ڈیڈ ہو رہی ہے تو ضرورت ہے آپ کو اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی ایمین ریپیرنگ یا سرویس ہینڈر پر موبائل دکھائیے بیٹری میں یا ہارڈ ویر میں ایشو ہوگا کوئی تنمیہ تنمیہ گمار لکھتے ہیں وائے ریچارج پلان آر ویری ایکسپینسیو ڈے ٹو ڈے ریچارج کیوں مہنگے اورے دن پہ دن صحیح سوال ہے ویسے میں اس پر بتا چکا ہوں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں ٹیلی کوم کمپنیاں جو بھی ہیں نا تین ہی بچی ہیں کل ملا کر لے دے کے تو یہ تغڑے کمپنیشن کے چکر میں سستہ دے دے کر فری دے دے کر لاؤس میں ہو چکی تھی اور اب بھی لاؤس میں ہزاروں کروڑوں کا کرجہ دینا ہے گورنمنٹ کو ان کا کہنا ہے کہ بھئی ہمارا جب پروفٹ نہیں ہوگا ہمیں کچھ بچے گا نہیں تو ہم انڈیا میں ٹکی نہیں پائیں گے اور اس کے لیے ایک یوزر کو کم سے کم دو سو تین سو روپے پر منت خرچ کرنا ہی ہوگا جب ہی ہم اس لاؤس سے باہر آئیں گے اور ہمارا پروفٹ آ پائے گا اور ہم انڈیا میں ٹک پائیں گے اسی لیے ای آر پی یو یعنی کہ ایوریج ریونیو پر یوزر دو سو تین سو روپے ایوریج ہر بندے کو خرچ کرنا پڑے گا تب ہی ان کمپنیوں کا بھلا ہو پائے گا اب ایک کمپنی ریچارج مہنگا کرے گی تو سب تو اس کو چھوڑ کے بھگ جائیں گے اس لیے مل بات کر فیصلہ گیا ہے تو تینوں نے بڑھایا ہے اور آگے کچھ مہینوں کے بعد پھر اسے بڑھنے کی امید ہے اس کے بعد لکھتے ہیں ملہ سو گوگل ڈرائیب میں فوٹو سیف کرنا کتنا سیف ہے یہ اتنا ہی سیف ہے جتنا آپ کا ایمیل اور موبائل سیف ہے which means کہ آپ اپنے موبائل کو اور ایمیل کو کتنا زیادہ سیف سکھے اور رکھتے ہیں گوگل کی طرف سے گوگل ڈرائیب میں آپ کا ڈیٹا پروٹیکٹ ہے بٹ آپ پر بھی ڈیپینڈ گردہ ہے کہ آپ کتنا زیادہ سیف رکھتے ہیں سکشم گوئے لگتے ہیں سٹوڈینٹس کے لیے کوئی لرننگ ایپ کی ویڈیو بنائیے میں نے اس پر آلڈیڈی ویڈیو بنائیے جس میں کچھ اپلیکیشن کچھ وی ایپ سائیڈ بھی بنائیے جس میں فری کورس بھی آوائلیبل ہے لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گا نہیں تو آپ چینل میں جا کے ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں مکیش بنسل سر جی کیا اپنی افیشل یوٹیوب والی جی میل اکاؤنٹ سے افیشل انسٹرگرام فیس بک ادھر سوشل میڈیا پر اسی جی میل کو ایڈ کرے تو کیا رسک ہے یا نہیں جی ہاں مجھے ایسا لگتا رسک ہے کیونکہ آپ کا جو مین سور سے یوٹیوب اس کا جو ای میل ہے وہ کہیں اور آپ لنک کرتے ہیں اس کے اکاؤنٹ بناتے ہیں اگر ایک میں دکت گلتی سے بھی گلتی ہو جائے تو آپ کا یوٹیوب جا سکتا ہے تو یوٹیوب ہمیسا ایک الگ سیپریٹ ای میل سے ہی بنائیں وہ الگ ہی رکھیں اور وہ ای میل کسی کو دکھائیں بھی نہ کہ دیکھو میرے اس ای میل سے یوٹیوب ہینے تو بیٹھیں بہت بڑے بڑے والے دکت ہو سکتی آپ کو اس کے بعد لکھ دیں صاحبہ خان عمران سر جی کوئی ایسا ایپ بتائی جس میں ہم انسٹا واتس اپ کچھ بھی ہائیڈ کر سکیں اور فون سکرین پر شو نہ ہو اس پر میں جلدی ویڈیو لاؤں گا کافی لوگ بول رہے تھے صرف آپ اگلی نہیں ہیں مہترمہ جی جو ایک ہی سوال کر دیں کوئی ایسا ایپ بتاؤ جسے ہم سب ہائیڈ کر جائے پتہ نہیں کیا رکھے ہو فون میں اس کے بعد لکھتے ہیں یہاں پر بوٹ گیمر how to stop pop up ad in vivo 1802 vivo یا bobo کوئی سا بھی ہو pop up ad کے یہ سبھی android فون میں بیماری ہوتی ہے اس پر میں نے حالی میں ایک ویڈیو بنایا وہ دیکھنا اس بیماری کو اب ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں اکلاک حسین بھائی کسی بھی اوپو فون میں فری وائ فائی کیسے کنیکٹ کریں اوپو ہو یا فپو ہو کل ویڈیو آنے والا ہے اس ٹاپک پر کہ فری وائ فائی کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اگر کر سکتے ہیں کیسے یا نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھتے ہیں مستر راحل ویڈیو تو ہم بھی اپلوڈ کر دیں پر view نہیں آ رہے ہیں کیا اس کا کوئی solution ہے یا پھر کوئی trick یا آپ کو suggest کر سکتے ہو بدا نا پلیز دیکھو view نہیں آ رہے یہ سب کی دکت ہے اکہ دکھا کو چھوڑ کے جو پرانے یوٹیوبر ہیں بہت مہان ان کے بھی views کم ہو رہے ہیں دکت یہ بھائی یوٹیوب کا ایلگوریتم دن پہ دن اپ ڈیٹ ہوتا ہے اگر آپ الگ الگ ٹوپک پر ویڈیو بناتے ہیں چاہے بھلی اپ ٹیک میری طرح ویڈیو بنا رہے ہیں ٹیک سے اگر میں یہاں پر مجھے پتا میری audience واتس اپ سے ریلیٹیو زیادہ پسند کرتی ہیں میں واتس اپ کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں ضروری نہیں کہ ایک ہی چیز بتا رہا ہوں الگ الگ چیزیں الگ الگ نالج دے رہا ہوں ٹوپک تھوڑا سا سیمولر ہے پانچ اپلیگیشن بتا رہا ہوں تو ایک واتس اپ سے ریلیٹیڈ ہے اگر ان چیزوں سے آپ تھوڑا سا ادھر ہو جاتے ہیں تو یوٹیوب کا الگوریتم تھوڑا ادھر ہو جاتا ہے زیادہ انپریشن لوگوں کو نہیں دیتا ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ یوٹیوب کے الگوریتم کو سمجھئے ورنہ ویوز سے تو بھئیہ سب ہی پرشان ہے ایک ٹوپک کو پکڑ کے بیٹھئے نالج الگ الگ دیجئے بھر ٹوپک تھوڑا سا سیمولر ہونا چاہیے نالج ڈیفرینڈ ایک ہی مت دے دینا تو یہ تھے آج کے کمنٹ اور امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ نالج ملی ہوگی اور آپ بھی اگر سنڈے کی وینے میں چاہتے ہیں کچھ پوچھنا تو آپ انسٹاگرام پر مجھے فولو کر لیے جب بھی وینے آنے والا ہوگا تو میں اسٹوری ڈال دوں گا اور یوٹیوب پر بھی کمنٹی پوسٹ ڈال دوں گا تو فولو کرنا آئیڈی آت کی سکرین پر ہے چینل کو سبسکرائب کری دینا بینا سبسکرائب کرے سوال کا جواب لے جاؤ گے ویسے کوئی دکت نہیں کیا کر سکتے ہیں کر دو گے تو اچھی باتیں ہے کی نہیں بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کرنا تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو کا لائک کرا یا نہیں کرا کر دو میں جا رہا ہوں اب ٹاٹا بائے بائے اور کےکیل